بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے بارہ جولائی سندہ وزارتیس اور دن ہے پودکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چار سے پانچ جو مکس نیوز ہیں اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے منسٹری اف لیبر کی طرف سے کہا گیا ہے ان تمام دفاتر کو جو خارجیوں کی برتی کرتے ہیں یعنی جو افرادی قوت ہے وہ منگواتے ہیں ان کو ویزے بغیرہ دیتے ہیں جو آفیس ہیں اس طرح کے ان کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کے جو لائسنس ہے ان کے آفیس کے جو لائسنس ہیں اگر وہ ختم ہو چکے ہیں تیس دن سے زیادہ ان کو ہو چکا ہے تو جلدی سے اس کو ری نیو کروالیں اس کی فیس ادا کریں اور سولہ جلائی دوہزار تئیس سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا لائسنس ختم ہوتا ہے تو تیس دن کے اندر اندر ہی آپ نے اسے ری ریو کروانا ہے باقی آپ مزید معلومات منیسٹری آف لیبر کے ساتھ رابطہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کے بھی آفیس ہیں جو افرادی قوت کو مردی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے سمندر میں کچھرہ ڈالنے کے حوالے سے جو ڈمبنگ کرتے ہیں کچھرہ یا پھر کسی بھی طرح کا جو میٹیریل اگر اس میں ڈالتے ہیں تو ان کو فائن جو ہے وہ ہوگا اگر جو بھی انوائرمنٹ آتھارٹی ہے اگر اس سے لائسنس لیا جائے یعنی اس سے اجازت لی جائے تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اجازت نہیں لی جائے گی تو جو ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر اور پچاس ہزار امانی ریال تاگر جو ہے وہ فائن ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے تو اس طرح سے کسی بھی طرح کا جو کچھرہ ہے وہ سمندری حدود میں سمندری علاقے میں نہ ڈالیں تاکہ آپ کے خلاف کوئی بکنونی ایکشن جو ہے وہ نہ لیا جا سکے اس کے ساتھ نمبر تین پر جو نیوز ہے وہ ہے سلالہ کے حوالے سے سلالہ خریف کے حوالے سے جو مینسی پارٹی آف دفار ہے اس کی طرف سے خریف سیزن دو ہزار تیس میں کاروان لگانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو کاروان یوز کرتے ہیں یعنی ایک کیمپ ٹائپ ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کے جو ہدایت ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں الاؤڈ ہیں کیا کیا چیزیں الاؤڈ نہیں ہوں گی اور جو بھی ان چیزوں کو ایگنور کریں گے ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ان کو ایک سو امانی ریال کا جو فائن ہے وہ پی اے کرنا پڑ سکتا ہے تو مین میں جو چیزیں کچھ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نمبر ایک پر جو ہے وہ اجازت نامہ ہے وہ آپ نے لازمی لینا ہے دفعار میونسی پارٹی سے اس کے بعد میں آپ سپیکر جو لوڈ سپیکر ہے وہ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ لیزر لائٹ ہے وہ یوز نہیں کر سکتے یا پھر دوسری لائٹ جو اسمان کی طرف کر کے یا پھر دوسری سائیڈ میں کر کے بڑی لائٹ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیزیں ہیں جہاں پر آپ نے اسے کھڑا کر رکھا ہے کھڑا کیا ہے تو اس کے سائیڈ میں بار وغیرہ ہے اسے لگانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ایک ہفتے کی فیس بتائی گئی ہے 35 ریال یعنی 35 ریال فیس آپ نے ہر ہفتے میں ادا کرنی ہے اور کچھ جو پیسے ہیں وہ بعد میں ریٹرن کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے باقی اس کے حوالے سے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کاروہ یوز کرنے کے لیے دفار سیزن یعنی جو خریف سیزن ہے اس کا لطف اٹھانے کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ جتنے بھی یہ رول ہیں اس کے بارے میں جو دفار میونسی پارٹی ہے ان کی ویب سائٹ پر یا پھر ان سے ڈریکٹ کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر لیجئے گا اس کا ساتھ ہی نمبر چار پر جو نیوز ہے وہ ہے اکتالیس افراد کو یعنی فورٹی ون پرسن کو گرفتار کیا گیا ہے پکڑا گیا ہے جو لیبر لوگ کی خلاف فرضی کر رہے تھے ان کے قرآن جو کنونکاروئی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی نمبر پانچ پر جو نیوز ہے وہ ہے جی انتہا انتہا ہی سمجھیں اس کو کہ یہ میری حد تک سننے میں یہ پہلا واقعہ ہے باقی میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنوا ہو ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو گرفتار کرنے کا جو جرم ہے اس کے اوپر جو الزام ہے اس نے مسجد سے دروازے چوری کر گئی یعنی دروازے سیل کیے ہیں جو سکریپ میں آتے ہیں یا پھر سکریپ والوں کو اس نے سیل کیے ہیں تو اس کو پکڑا گیا اور اس کے خلاف جو قرآن کاروئی ہے وہ کی گئی تو یہ تین سے چار مکس نے اسے باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اگر آپ ہمارے چینل کے حوال سے کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اسے اپلائی کرنے کے لیے اگر وہ اپلائی کرنے کے قابل ہوا چینل کے اوپر ہے تو بہت زیادہ خیال کیجئے گا اپنا بھی آپ کے ساتھ جو ڈیچ ہیں ان کا بھی لازمی خیال کیجئے گا اور خوش رہیں آباد رہیں جہاں پر بھی رہیں ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ